نعمت اللہ شاہ ولی کے بارے میں کموبیش تمام افراد ہی جانتے ہیں اور ہر صاحب علم جانتا ہے کہ انہوں نے مختلف قسم کی پیشگوئیاں کی تھی شاہ نعمت اللہ ولی کے تفصیلی حالات زندگی کے بارے میں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ہی بتائیں گے لیکن کموبیش 38 پیشگوئیاں ہیں جو کی گئی ہیں اور جن میں سے کئی پیشین گوئیاں آج تک پوری ہو چکی ہیں وہ پیشگوئیاں کب کب کس کس طرح سے کی گئیں اور کون کون سی پیشگوئیاں پوری ہو چکی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے پہلے ہم آپ کو دس پیشگوئیاں بتاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے حالات زندگی بتائیں گے اور اس کے بعد دیگر پیشگوئیوں کا ذکر کریں گے فرمایا ایک درانے والا کہر وارد ہوگا اور مسلمانوں کو ان کے جرموں کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قاتلانہ حکم صادر ہوگا آپ حساب لگا لیجئے نائن الیون کا واقعہ گیارہ سستمبر دوہزار ایک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے اور جب اس کرن کا آخری طور آئے گا تو زمانے میں شہباز جیسی عرش باری تعالیٰ تک دیکھنے والی تیز نگاہ کے حامل مسلمانوں کے ہاتھوں سے اروج زائع ہو جائے گا عراق کا معاملہ آپ کے سامنے ہے شام کا معاملہ آپ کے سامنے ہے پھر فرمایا اس وقت تم دنیا پر غیر مسلموں کی حکمرانی دیکھو گے اور وہ مسلمانوں کو مکرو فریب سے ہر طرف سے گھیر لیں گے موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کی کیا صورتحال ہے ایران کی کیا صورتحال ہے پاکستان کی کیا صورتحال ہے یا غرض یہ کہ دیگر اسلامی موالک کی کیا صورتحال ہے پھر فرمایا مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے کافر انہیں کسرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کسی کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے پھر فرمایا ہر جگہ مومنوں کو برائے پر اکسائیں گے اور حد سے گزر جائیں گے اور مقلف عیلوں بہانوں سے ان کے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے یہ جولائی دوہزار دس میں معاملہ پیش آ چکا ہے مسلمان ایک ہتھیار بند ہنووں جیسی قوم کے ہاتھوں تہتے ہوں گے اور گرتے پڑھتے بدھاباسی کی حالت میں مقابلے کریے اٹھ کھڑے ہوں گے دنیا کی نظروں میں حقیق ٹھکرائے ہوئے بنو سلمان یعنی قوم میں افغان اللہ تعالیٰ کے خاص وضل کرم سے بائزت قوموں کی طرح مقابلہ کریں گے اور بے پرواہ ہو کر سو گناہ زیادہ بہاگری سے لڑیں گے اور سرخرو ہوں گے آپ موجودہ صورتحال میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تمام تر پیشین گوئی پوری ہوئی کہ جب قطر میں یہ مذاکرات ہوئے اور افغان کے ساتھ پاک امریکہ افغان مذاکرات میں جو پاکستان کا کردار رہا وہ کس طرح کا رہا اور افغانوں کو کس طرح سے کامیابی ملی مسلمانوں کی جائداد اور جان کافروں کے نزدیک بلکل بے وقت ہو جائیں گی وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خون کے دریاء بے حد و حساب بہائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین میں کس طرح سے ہو رہا ہے عراق میں کس طرح سے ہو رہا ہے اور شام میں کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے پھر فرمایا غم و اندو کے اس دور میں اللہ تعالیٰ اپنے ایک دوست کو طاقت عطا فرمائے گا کہ شخص صاحب قرآن اور خدا کی طرف سے معمور ہوگا اور اللہ کی خاص مدد کے ساتھ جہاد کے لیے تلوار ویان سے نکال لے گا یہ پیشن کوئی کہا جا رہا ہے کہ دوہزار بیس سے دوہزار پچیس کے درمیان پوری ہونے والی ہے اور تلوار سے مراد ایٹمی صلاحیت ہے اچانک ممنوں کے خلاف واضح جوٹ پر مبنی شورتان و تشنی آشکارہ ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف اعلان جہاد کر کے دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے اس کے بعد ملک ہند پاکستان اور بھارت میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اول العزمی کے ساتھ برسرے پیکار ہوں گے دشمنوں کی جاریت کی وجہ سے اس بے قراری اور بے چینی کے دور میں رحمت باری تعالیٰ ممنوں کے حال پر رحم و کرم فرمائے گی اچانک حج کے موقع پر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا ان کے ظہور کی خبر فوراں سارے جہان میں بے پناہ شورت حاصل کرے گی یہ ابھی باقی ہے جب دنیا کے سامنا جتکارے ہوئے لیکن اللہ کی راب میں آکے بڑھ کر لڑنے والے مجاہدین یہ خوشخبری چنیں گے تو وہ فوراں باب قدر و منزلت یعنی خانہ کعبہ پر جمع ہوں گے دریائے حلمت یعنی کندار کے پہاڑوں اور بیابان جنگلوں کے دہاتوں میں رہنے والے مجاہد طاقت پکڑ لیں گے اور اسلام کی حمایت اور مدد کے لیے مومنانہ شان سے جہاں میں پیش قدمی کریں گے یہ بات بھی آدھی پوری ہو چکی ہے اور آدھی پوری ہونا باقی ہے جب محرم کا مہینہ آئے گا تو مسلمان متحد ہو کر مقابلے کے اسلحے سے لحس ہو جائیں گے اور جہادی عظم سے لڑنے والے اپنی جان نصار کرنے کے لیے جارحانہ قدم اٹھائیں گے پھر فرمایا دین سے محبت رکھنے والا ایک شخص کفار کے خلاف ہر طرح کے محاذ جنگ میں علم جہاد بلند کرے گا اور اس کے بے مصر ہتھیار سے کافر جہنم کا اندھن بنیں گے پھر فرمایا یہ غزوہ انسانیت کے لیے چھ سال تک بدقسمتی کی گہری تاریکی کی غار کی طرح ہو جائے گی تو جان لے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں بڑھ کر لڑنے والے ہر جگہ جامع شہارت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے پھر فرمایا سرحدی غازیوں چودویں صدی کی سلطن تشمانیہ کی سرحدیں کے جہادی دبدوے سے زمین قبر کی طرح لڑ جائے گی اور وہ بے مقصد جہاد کی حصول کے لیے دیواناوار پیش قدمی کریں گے سہارت کا قصد کر لیا تو وہ چیوٹیوں اور ٹیڈی دل کی طرح حملہ آور ہو کر غلبہ پائیں گے میں قسم کھاتا ہوں کہ افغان قوم عزت کے ساتھ فتح یاب ہوگی ایک مرتبہ خون بہنا شروع ہو گیا تو اتنی شدت سے خون قرابہ ہوگا کہ دریائے آٹک تین مرتبہ کافنوں کے خون سے سرخ ہو جائے گا لبریز ہو جائے گا یہ جہاں چترال ہمالیہ کے پہاڑوں اور دریائے سندھ کی گزرگاہوں کے راستے پورے ملک گلگت قدیم جمانہ میں پورا کشمیر اس ملک میں شامل تھا ہر طرف پھیل جائے گا اے مخاطب تو جان لے کہ ملک اطبعت میں موجودہ شمال مغربی چین پر بھی مسلمان غالب ہو کر قبضہ کر لیں گے پھر فرمایا جب شہر لاہور پورے پنجاب کا در الخلافہ ہو جائے گا تو یہ مسلمانوں کے لئے کشمیر کی فتح میں مردگار ثابت ہوگا اور مومن دعابہ گنگا اور جمنا اور شہر بجنوب تک غالب جائیں گے افغانستان پاکستان اور ایران کے مجاہدین یک جان ہو جائیں گے اور ان ملکوں کے مجاہد تمام ہندوستان کا غازیانہ انداز میں فتح کر لیں گے ایک کینہ پرور بنیا جس کا چھے حرفی نام گاف سے شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کے لطف و جرم سے مسلمان ہو جائے گا مسلمان اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے خوش ہو جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندوانہ رسوم سے پاک ہو جائے گا جس طرح ہندوستان بدقسمتی کا شکار ہوا اسی طرح مغرب کی بدقسمتی کا آغاز ہوگا پسلی عظیم جنگوں کی طرح انہیں بدقسمتی اس طرح گھیڑ لے گی کہ ہر ممکن کوشش کے باوجود اس جنگ کا نقارہ بن کر رہے گا اور موجودہ موزی وبا اسی کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے اس زنگ کی ابتدا فرانسیسی قوم کی شدید ناراضگی سے ہوگی اور وہ انگلستان اور اٹلی کو باہمی تعلق اور باہمی جنگی معاہدوں میں گھیر لیں گے جرمنی جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا شکست خوردہ ہے روس کے ساتھ اتحاد کر کے شریک جنگ ہوگا وہ جہنمی آگ اگلنے والے ہتھیار تیار کر کے میدان جنگ میں آئے گا یعنی اپنی آٹمی صلاحیت کو استعمال کرے گا ایک جیسی خسلت والے دو علف والے میں سے ایک علف دو ٹانگوں پر کھڑے سیخ پا گھوڑے کی طرح جنگ شروع کرے گا جبکہ روس مغربی علف یعنی امریکہ پر حملہ آبر ہوگا چھے سو سال قبل یہ دونوں ملک نکتشہ دنیا میں موجود نہیں تھے آپ حیران ہوں گے کہ یہ دونوں ملک چھے سو سال پہلے دنیا کے رکشے پر ہی موجود نہیں تھے اس علف کی حیثیت و طاقت اس کوچہ دنیا میں ایک نکتے کی طرح کم تر اور حقیر ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کا نام اور تذکرہ ہی تاریخ لکھنے والوں کی کتابوں میں رہ جائے گا ان بے ایمان لوگوں نے فساد بر پکر کے دنیا میں اپنی قسمت خراب کر لی آخر کار اپنی ہی لگائی ہوئی جہنمی آنگ کی نظر ہو جائیں گے تینتیسوی پیشگوئی میں کہا کہ دین و ایمان کے ساتھ دسمن مار ڈالے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ مومنوں پر چان و شوقت اور نوازشوں کی بارش فرمائے گا یہ سزا انہیں قدرت کی طرف سے آئے گی اور انہیں مجرم انسانیت کا خطاب ملے گا اس کے بعد رابانیت کا تمدن کبھی سر نہ اٹھا سکے گا اس طرح کفر کے مٹ جانے کے بعد مسلمانوں کی بہتری یعنی نشات ثانیہ کا دور آئے گا حضرت مہدی علیہ السلام کو اروج حاصل ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی علیہ السلام کے سرکردگی میں یعنی ان کی پیروکاری کرتے ہوئے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کریں گے پھر فرمایا چھتیسویں پیشگوئی میں کہ اے مومن اگر تو ان کاموں کو جلد جلد چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت کا طلبگار رہے تو خدارہ رب عظیم کے حکامات کی درجان سے پیروی کر ان تمام تر باتوں میں ایک چیز تو واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا اور واضح طور پر بتایا گیا کہ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے واضح طور پر تمہیں اپنی جماعت کے ساتھ رہنا ہوگا اپنی جماعت کی رکاری کرنا ہوگی پھر فرمایا یہ جو راز میں نے بیان کیے ہیں اور نادم موتی جو میں نے پروئے ہیں یہ نصرت حق کے طلبگاروں کے لیے غیبی امداد کا کام دیں گے اور جاننے والے اس حقیقت کو جان لیں گے پھر فرمایا اے نمت خاموش رہے اللہ کے پوشیدہ رازوں کو فاس نہ کر جو باتیں میں نے بیان کی ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی اور اسی طرح واقع ہو جائیں گی اگر اللہ نے چاہت ہو بہت سارے لوگ شاہ نعمت اللہ ولی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ پیشو انگوئیاں کی حضرت شاہ نعمت اللہ ولی چودمی صدی اس میں گزرے ہیں آپ ہندوستان کے طول عرص میں فارسی زبان میں غزل کے پیرائے میں اپنی کہی بھی پیشگوئیوں کی وجہ سے مصور ہیں آپ نے اپنے دیوان میں نظموں غزلیات اور ربائیات کے اشار میں کافیہ اور عدیف کے آخری الفاظ کے لیے ایک منفرد انداز اختیار کیا آپ ایک خاص اسلوب میں ہر چہر کے کافیہ اور عدیف میں ایک ہی طرح کے ہم وزن الفاظ استعمال کرتے تھے اس مصوردے کے تمام اشار میں زمانہ ظالمانہ غائبانہ غالبانہ صدالانہ اور استعمالہ جیسے الفاظ کا انتہائی خوبصورت استعمال ہوا ہے ان اشار میں آپ نے ہندوستان میں اسلام کے دوسرے کرن کے یعنی دوسرے دور کے دوران پیش آنے والے واقعات تو حضرت مہدی علیہ السلام کے دور یعنی اہد مہدیانہ تک آنے والے حالات کی پیش گوئیاں واضح طور پر لکھی تھی اور بتایا تھا کہ یہی معاملات پیش آ سکتے ہیں اب تک جو 38 پیشنگوئیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں کہ ان میں سے کتنی پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے حالات میں کتنی پیشنگوئیاں پوری ہو جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو